کہ پتہ نہیں اللہ تعالی مجھے گامیاب کریں گے کہ نہیں کریں میری حفاظت کریں گے کہ نہیں کریں گے پتہ نہیں مجھے شفاں ملے گی کہ نہیں ملے گی پتہ نہیں میرا جو ہے وہ مستقل اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا کوئی بھی اس طرح کا جملہ اللہ کے بارے میں بولا جائے تو یہ گمان حرام ہے اس طرح کی کلام نہیں کرنی چاہیے اللہ کے بارے میں ہمیشہ یہ سوچ رکھی جائے میرے مالک مجھے ضائع نہیں کرے گا میرے مالک کے بہت بڑے انعامات ہیں سب کی سب رحمتیں اسی نہیں عطا کرنی ہیں میں تو بہت کمزور ہوں لیکن جب میرے مالک کی توفیق آ جائے گی نا تو میں قوت والا بن جاؤں جب انسان کو کسی کے بارے میں شک ہو جائے تو جس چیز کے بارے میں شک ہوتا ہے اس سے فائدہ کیسے مل سکتا ہے کبھی فائدہ نہیں ملتا آپ کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ کو اگر اعتماد نہیں ہے ڈاکٹر حکیم پہ اس کی دوائی آپ پہ کیا اثر کرے گا اس لیے دین کے بارے میں زندگی میں کبھی بھی شک نہیں کرنا چاہیے اللہ حضور جلال کی ذات کے بارے میں اللہ کی رسول کے فرمان کے بارے میں کبھی بھی انسان کو شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے اسی بات میں بیان کیا ہے ذَلِكُم ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَلَنَتُمْ بِرَبِّكُمْ فَأَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْفَاسِرِينَ قیامت کو جب عذاب دیکھے گا جو عذاب کا مستحق بنے گا اللہ حضور جلال اس وقت فرمائے گا یہ اتصال تمہارا گمان تم نے اپنے رب کے بارے میں بھی بدگمانی اختیار کی اس بدگمانی نے ہی تمہیں ہلا کیا فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ خسارہ دیکھ رہے ہونا یہ جہنم کی انگارے نظر آرہے ہیں یہ اصل میں خسارہ اس وجہ سے ہے کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں بھی بدگمان ہو گئے اور جو دنیا کی ہر چیز کو رزق دینے والا ہے تمہارا اس کے بارے میں بھی گمان خراب ہو گیا سچے مومن جو ہیں وہ یقین کرنے والے ہوتے ہیں اللہ حضور جلال فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جن کو نام عمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کیا کہیں گے فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا أُمْ قَرَأُوا كِتَابِيَهِ اِنِّي ضَنَمْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ دائیں ہاتھ میں جب اس سے نام عمال دیا جائے گا وہ لوگوں کو کوئی دکھائے گا دیکھو میرا ریزرٹ کارڈ جو میں نے زندگی گزاری تھی آج اس کا نتیجہ مجھے ملا اور ساتھ یہ اعتراف کرے گا اِنِّي غَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن حساب و کتاب ہوگا اس یقین نے ہی آج مجھے کامیاب کر دیا اللہ تعالیٰ یہ یقین ہماری اندر بھی پیدا فرما دے موسیقی موسیقی